اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ آپ اچھے سے ہوں گے میرے یوٹیوب چینل امران میڈیکل والا پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج ہم جس چیز کے بارے میں ریو کرنے والے ہیں وہ ایک ہے گلوکومیٹر سرٹیزا کمپنی کا جس کا مادل ہے جی الوان زیرے سیون تو آج ہم آپ اس ویڈیو میں اس کے فیچرز کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ یہ کام کیسے کرتا ہے اس کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے اور اصل جو شوگر کا چیک کرنے کا طریقہ ہے وہ ہم آپ کو پریکٹیکلی بتائیں گے تو چلیں آگے دوستو ویڈیو آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبکرائب نہیں کیا تو کانٹلی اس کو سبکرائب کر لیں اور ساتھ کھڑے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تب ہوتی رہے دوستو آئی چلتے ہیں ہم آپ یہ نہیں ویڈیو کی طرف تو سب سے پہلے اس میٹر کے ہم فیچر کی بات کرتے ہیں تو اس کے بڑے مزے مزے کے فیچر ہیں اس کا جو ریزلٹ ہے آپ کا شوگر کا ریزلٹ جو ہے ویڈین فائر سیکنڈ آ جاتا ہے اور اس کی جو میموری ہے وہ تین سو ساٹھ ریزلٹ تک یہ آپ نے اندر سیو کرتا ہے ویڈ ڈیٹ ڈ ٹائم ٹائم اور ڈیٹ کے ساتھ تائیخ کے ساتھ یہ سیو کرتا ہے اور اس کا جو بلڈ ہے سمال سیمپل بلڈ کے ساتھ آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ ایک آٹو کوڈنگ چپ کے ساتھ آتا ہے جس کے اندر ایک یہ چپ لگائی جاتی ہے اس کے علاوہ یہ آپ کو آپ کی ایوریج ہی بتاتا ہے ایوریج ویلیو سات دن چوتہ دن اٹھائیس دن تک کی اور اس کے علاوہ جو اس کی سٹرپس آتی ہیں وہ 24 منت کی ایکسپیری کے سٹرپ آتی ہیں 24 منت کی ایکسپیری کے ساتھ آتی ہیں تو یہ جو سٹرپس ہیں 24 منت کی اندر ایکسپیر ہو جاتی ہیں ٹھیک ہو گیا تو یہ اس کے مہین فیچرز ہو گیا تو آئیے دوستو آگے بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف تو آپ کو میں بتاتا چلوں اس کے ساتھ آتا ہے انہوں اور بکلٹ جسے ہم یوزر مینویل بھی کہتے ہیں تو اس میں سارا کچھ لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو کیسے استعمال کرنا ہے تو اس میں آپ کو میں تھوڑے سے پیج دکھا دوں میرے سکرین پر آپ کو نظر آ رہے ہوں گے تو یہ ساری چیزیں آپ کو دکھا دوں ایک سوڑا سا آپ کو کہ کیسے استعمال کرنا ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ جو سٹر مینویل ہو گیا دوسرا اس کے ساتھ ہے لاغ بک ہے جس میں کیا ہے آپ اپنے ڈیلی بیسز پر جو بھی ٹیسٹ کرتے ہیں ان کو آپ لکھ سکتے ہیں کہ آپ کی شگر کتنی تھی ٹھیک ہو گیا دوستو یہ دن کے ساتھ سے اور ایوریج کے ساتھ سے بھی لکھے ہوئے ہیں ٹھیک ہو گیا دوستو تو آگے ہم چلتے ہیں ویڈیو کے طرف تو یہ آپ کو بلیک کلر کا باکس نظر آ رہا ہوگا میرے اپنا اس کے سکرین پر تو اس کو کھولتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کیا ہے اور اس کو کیسے کیسے ہم نے استعمال کرنا ہے تو یہ ہم اس کو ایسے جہاں سے اسے یہاں سے اوپن کرتے ہیں یہ اوپن ہو گیا ٹھیک ہے دوستو تو یہ ہمارے پاس یہ ہے گنہ ہے جسے ہم اپنا نیڈل ڈالتے ہیں اور خون نکالتے ہیں اور دوسرا یہ ہمارے پاس ٹپس ہو گئی جو شگر چیک کرنے کے لئے سٹپ استعمال ہوتی ہیں اور دوسرا یہ ہمارے پاس مشین ہو گئی یہ دیکھ لیں دوستو یہ مشین ہو گئی اور چوتھی یہ ہمارے پاس ہو گئی نیڈل ٹھیک ہو گئے دوستو تو آئیے اگر ہم چلتے ہیں ویڈیو کے طرف تو آگے آپ کو دکھاتے ہیں پریکٹیکلی کہ کیسے کرتے ہیں شکر چیک تو یہ ہمارے پاس ہے کوڈنگ میں آپ کو بتا رہا تھا تو یہ دیکھ لیں 840 کوڈ ہے اس کا اور اس کی جو سٹریپس ہیں ان کا کوڈ بھی 840 ہے تو یہ کوڈ سیم سیم ہونا تھی ورنہ آپ کا ریزلٹ غلط آ سکتا ہے ٹھیک ہے دوستو یہ ہم سب سے پہلے اس کو نیڈل کو چینج کرتے ہیں جو پہلے ہے دوستو یہ ایک بات آپ کو لازمی آپ نے یاد رکھنی ہے بتاتا چلوں کہ یہ جب بھی آپ ٹیسٹ کرنے لگیں تو یہ جو پہلے والی نیڈل ہے اس کو آپ نے آپ نے خود کو بھی چیک کیا ہو ٹھیک ہے تو یہ جو نیڈل ہے آپ نے ہر دفعہ چینج کرنی ہے تو یہ نیڈل ہم سیڑ پر رکھ دیتے ہیں اور ایک نئی نیڈل لگاتے ہیں ٹھیک ہوگی دوستو یہاں سے یہ آپ نے پکڑنا ہے اور اس کو گھمانا ہے ٹھیک ہے یہ گھمائیں گے آپ تو یہ اوپر سے اتر جائے گا تو یہاں پہ آپ نے اس کو لگانا ہے ٹھیک ہوگی دوستو تو یہ اوپر یہ ہو گیا اس کا بند ہم کرتے ہیں اس کو یہاں سے سنٹر سے پکڑ کے اس کو ہم نے بند کیا تو اوپر یہ نمبریں لگی ہوئی ہے ایک دو تین چار پانچ تو آپ نے دوستو کوشش کرنی ہے کہ یہ اگر آپ کہتے چاہتے ہیں کہ جلدی بلڈ آ جائے تو یہ آپ نے اس کو پانچ کے نمبر پر رکھنا ہے میرے سکرین پر نظر آ رہا ہوں گا کہ یہ میں نے پانچ پر رکھا ہوا ہے ٹھیک ہو گیا تو پیچھے ہم اس کو گھر اٹھیں گی ٹھیک ہو گیا تو ہم اس کو ابھی ریڈی کر کے رکھ دیتے ہیں یہ ہم سٹرپ کی ڈبیہ کی طرف آتے ہیں سٹرپ کی ڈبیہ کھولتے ہیں اور اس میں سے ایک سٹرپ نکالتے ہیں یہ ہم نے ایک سٹرپ نکال لی دوستو تو یہ ہم اس کو ایسے لگاتے ہیں یہ میٹر کو کچھ نہیں کرنا یہ بند پڑا ہے جیسے پڑا ہے ٹھیک ہے تو یہ سٹرپ لگانے کا طریقہ اب آپ کو بتا دوں کہ آپ نے سٹرپ کیسے لگانی ہے تو یہ دیکھ لیں یہ جو اپنا ہے یہ اپنے سٹرپ کے اپنا مشین کے اندر یہ سٹرپولا سیڈ ڈال لی ہے اور دوسری سیڈ ہے یہاں پہ آپ نے بلائڈ انسٹرٹ کرنا ہے یہاں پہ آپ کا بلائڈ انسٹرٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھتے ہیں یہ جگہ بنی ہوئی اس کی ڈالنے کی یہ دیکھ لیں یہ میں نے اندر اس کو سٹرپ ڈالی تو یہ آٹھ سو چالیس کوڈ آ رہا ہے جو یہاں پہ بھی آٹھ سو چالیس تھا اور اس کے سٹرپ کی ڈبیا پہ بھی آٹھ سو چالیس ہی تھا تو میرے کی سکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ دیکھ لیں دوستو کہ یہ بلڈ مانگ رہا ہے ابھی دیکھ لیں ابھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ کیا مانگ رہا ہے بلڈ مانگ رہا ہے کہ اس کے اندر بلڈ ڈالیں تو آپ کا ٹیسٹ within 5 سکنڈ ریڈی ہوگا تو آئیے ہم دوستو چلتے ہیں ہم کیسے ٹیسٹ کرتے ہیں یہ ہم نے اس کو پہلے کھینچا ہوا ہے تو ابھی یہ دیکھتے ہیں ہم پریکٹیکلی کرنے لگے ہیں ٹیسٹ کو یہ ہم نے کر دیا یہ بلڈ تھوڑا سا دبایا تو بلڈ آ گیا ٹھیک ہوگی دوستو تو ابھی ہم اس کو ایسے لگائیں گے یہ ابھی سکھ کیا یہ دیکھ لیں دوستو within 5 سکنڈ یہ ہمارے پاس ریڈن آ گیا ہے سوہ پہ شگر ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ ہماری ریڈن آ گیا ٹھیک ہے دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی تو اگر آپ کو یہ ویڈیو ہماری پسند آئی ہے تو کانلی اس کو لائک ضرور کیجئے گا اس کے اوپر کومنٹس دیجئے گا اور لازمی شیئر کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا